پہلی خبر آپ کے سامنے اسلام بات سے رکھتے ہیں جہاں لندن ایگریمنٹ کی اگلی قسط چلنی شروع ہو گئی ہے جی ہاں اگلی قسط یہ ہے کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تین سال کے لیے چیف جسٹس بنایا جائے گا جی ہاں ہم آپ کو یہ کئی مہینوں سے رپورٹ کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے اور اس حصے میں تین وعدے ہیں پہلا وعدہ چوروں کی تمام کرپشن ماف کر کے ان کو حکومت میں بٹھانا دوسرا وعدہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینا تیسرا وعدہ چودری نظام دین کو ایکسٹینشن دینا پہلی قسط آپ نے ہوتے دیکھی جس میں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون پتہ نہیں کیا کیا کر کر آکے آپ نے دیکھا کہ تمام چوروں کو ڈرائی کلین کر کے حکومت میں بٹھا دیا گیا اب دوسری قسط پر کام شروع ہوا ہے اور اس قسط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا ایک سال ان کی مدد تھی دو سال ان کو مزید مدد دے دی جائے گی اور وہ تین سال تک کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے یہ خبر بریک کی ہے آج ایئر وائی نیوز نے انہوں نے اپنے ٹیلیویشن پر یہ خبر دی کہ ذرائع سے کہ حکومتی ذرائع ظاہر ہے یہ ذرائع چودی نظام دین کے تھے حکومتی ذرائع نہیں تھے اور میرے خیال میں یہ چودی نظام دین نے خود خبر بریک کی ہے تاکہ ایک محول بنے اور اس کے لیے ایک اسپٹنس بنے اور آئیس بریک ہو جائے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے تو ایئر وائی کی خبر یہ ہے کہ حکومتی اتحاد نے کمیٹی بنا دی ہیں اور ایک مسودہ تیار کیا جا رہا ہے جیسے ہی سینٹ کا الیکشن مکمل ہو جائے گا تو ٹو تھرڈ میجورٹی ہو جائے گی یہ ٹو تھرڈ کیسے ہوئی وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن ٹو تھرڈ میجورٹی ہو جائے گی جس کے تھرہ آئین میں تبدیلی کی جائے گی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ڈیوریشن ہے ملازمت کی یا چیف جسٹس کے عہدے کی ڈیوریشن جو ہے وہ تین سال تک کر دی جائے گی جس سے کازی صاحب کو دو ایکسٹرا یئر جو ہیں دو سال مزید چیف جسٹس رہنے کا موقع ملے گا اور یہ لندن ایگریمنٹ کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے کازی فائز عیسیٰ صاحب نے یاد کیجئے سب سے پہلا فیصلہ آروز کے بارے میں کیا تھا یاد کیجئے جب پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں گئی تھی اور کہا تھا کہ آروز جوڈیشل سسٹم میں سے ہونے چاہیے سیشن ججز اور عدالتی عملہ ہونا چاہیے نہ کہ تحصیل دارز اسسسٹن کمیشنرز جو آلڈی محسن نکوی اور دوسرے لوگوں کے گردن اپنے پاؤں کے نیچے پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے تھے جو سارے کے سارے لوگ ان کو آروز نہیں ہونا چاہیے بلکہ جوڈیشل عملے کو آروز ہونا چاہیے یہ پٹیشن لے کے پاکستان تحریک انصاف کے عمیر نیازی لاہور ہائی کورٹ گئے تھے جہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کو لارجر بینچ سنے گا اور اس کے اندر جان ہے اس تقاضے کے اندر کیونکہ پاکستان میں پہلے ایک ہی بار ایسے الیکشن ہوئے تھے جس میں بیوروکریسی سے آروز لیے گئے تھے اور اس میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سنا گیا تھا اور تقریباً ایسیپٹ کیا گیا تھا رات و رات وہ کیس فائل ہوا سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے اس کو رات و رات سنا اور اتنی ارجنسی میں سنا کہ نہ پاکستان تحریک انصاف جن کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا انیشل فیصلہ دیا تھا سٹے آرڈر دیا تھا نہ صرف وہ اڑا کے رکھ دیا بلکہ تحریک انصاف کو سنا بھی نہیں اور تحریک انصاف کے بارے میں ایسے برے ریمارکس دیئے عمیر نیازی صاحب کو پٹیشن کرنے کے اوپر وہاں پر کہا گیا کہ سرزنش کریں گے بلائیں گے وارننگ جاری کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے قاضی صاحب کھل کر کھیل رہے تھے اس دن وہ تمام کا تمام کام اسی لندن ایگریمنٹ کے لیے تھا اور یاد کیجئے ہم نے آپ کو تب ہی بتایا تھا کہ دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اب ان آروز کے تھوڑ الیکشن چوری کیا جائے گا اور پھر قاضی صاحب کو اس کا فائدہ آخر پر ملے گا پھر آپ کو یاد کیجئے کہ جب بلہ آپ یاد کیجئے کہ جب بلے کا نشان چیننا تھا تو انہی قاضی صاحب چیزوں کے خلاف جا کے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چیننا تھا اور بلے کا نشان چین کر اور اس سے پہلے آروز کا فیصلہ کر کے جس میں دھاندی کی بنیاد رکھی گئی بلے کے نشان سے پاکستان تحریک انصاف کو کورنر کیا گیا اور اس کے بعد تیسرا کام جس میں عدلیہ نے اپنی برپور عدلیہ مطلب جسٹس قاضی فائد عزیسہ صاحب نے برپور حصہ ڈالا کہ پاکستان تحریک انصاف سے خواتین کی مخصوص سیٹیں چینی گئیں نہ صرف تحریک انصاف سے چینی گئیں بلکہ وہ چینی گئی سیٹیں دوسری پارٹیز کو دینے کا بھی غیر قانونی فیصلہ کیا گیا اور اس پر قاضی صاحب خاموش رہے یہ تمام کام اصل میں قاضی صاحب کر رہے تھے کہ ان اس سیٹ اپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی دی جائے تاکہ پھر آ کر یہ قانون بنائے اور قاضی صاحب کو جو ہے وہ تین سال کی اکسٹینشن ملے تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اس میں حصے دار ہیں لندن ایگریمنٹ کی اگلی قسط آئی ہے عمران خان اپنی گرفتاری سے پہلے آپ کو اور ہمیں بتا کر گئے تھے کہ لندن ایگریمنٹ کس کس کے درمیان ہوا ہے کیا کیا وہ ایگریمنٹ ہے اور اس کے بینیفشری کون ہوں گے تو پہلے بینیفشری شہباز شریف زرداری صاحب مریم نواز آپ کو حکومتوں میں بیٹھے ڈرائی کلین ہوئے تمام جن کے جو کیسز تھے وہ ختم کر دیے گئے وہ پہلے بینیفشری تھے دوسرے بینیفشری اب جسٹس قاضی فائز عیسائن جن ایکسٹینشن ملے گی اور تیسرے بینیفشری چودی نظام دین ہوں گے جنہیں ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جائے گی تو یہ لندن ایگریمنٹ یہی تھا عمران خان آپ کو بتا گئے تھے آج اس کی دوسری کس جو ہے وہ سامنے آئی اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ کے اندر شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ ان کی چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت برپور طریقے سے ان کا ساتھ دیں گے ہر چیز کے اندر لگ ہے ذراعہ کہ چیف جسٹس کسی پارٹی کے چیرمن ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے چیرمن ہے اور شہباز شریف سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی برپور سیاسی جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا لیکن ہے تو ایسے ہی اس ٹائم چیف جسٹس صاحب بھی ایک سیاسی پارٹی کے چیرمن ہی لگ رہے ہیں اور وہ سیاسی انڈورسمنٹ اور سپورٹ شہباز شریف کو دے رہے ہیں تو یہ بھی یہ اعلان بھی سپریم کورٹ کے حج پاکستان کی تاریخ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی برپور سپورٹ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ایک لفظ ایڈ کر دیا گیا کہ تمام کام جو معیشت میں بہتری کے لیے ہوں تو یہ آروز چھیننا بلے کا نشان چھیننا مخصوص نشستیں چھیننا تین سال کی ایکسٹینشن یہ جناب وسیط اور قومی مفادمہ ہی تو ہو رہا ہے قاضی صاحب یہ کوئی اور تو کچھ ہو نہیں رہا تو اس لیے یہ یہ تمام چیزیں اور چھے ججز کا جو خط ہے ایک سال سے آپ کو پتا ہے جس کے اندر آپ اس جرم کے اندر جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ مکمل طور پر شامل ہیں سر تو اس لیے آپ کا اب ریوارڈ تو بنتا ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ خبر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ بلوچستان اور لاہور ہائی کورٹ بار نے تصدق جلانی صاحب کا جو ایک میمبر کمیشن بنا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی جو بار ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جو بار ہے دونوں نے اپنے علامییں جاری کیے ہیں کہ حاضر سروس ججز کو اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کرنے دی جائے ریٹائیڈ ججز اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا اور ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں نہ صرف یہ تصدق جلانی صاحب کا بیٹا جو پاکستان تحریک انصاف کا سخت ناقد ہے اور سپوکس پرسن لگتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا انہوں نے بھی اس کمیشن کو شاید جس طریقے سے عوام نے ریاکٹ کیا اس کی بنیاد پر انہوں نے بھی اسے مسترد کیا ہے مطلب کہ تصدق جلانی صاحب کا اپنا بیٹا اس جو کمیشن ہے اس کو کسی صورت اسیپٹ نہیں کر رہا اچھا جی کابینہ کے اجلاس میں میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ کابینہ کے اجلاس میں شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ کازی صاحب ہمارے بالکل ساتھ کھڑے اور برپور سپورٹ ہمیں پروائیڈ کریں گے سیاسی کازی صاحب کی سٹیٹمنٹ وہاں پڑھ کر سنا دی لیکن کابینہ نے بھی ایک مارکہ انجام دیا ہے اور جو مارکہ کابینہ نے انجام دیا وہ آپ سنیں گے تو سر دنیں گے کابینہ نے یہ کہا ہے کہ جو ججز نے خط لکھا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں جی ہاں یہ پاکستان کی کابینہ جس نے انویسٹیکیشن کرانی ہے جس کے اوپر الزامات ہیں جس کے اوپر کا مطلب یہ ہے کیونکہ ایگزیکٹیو ہے نا وہ اسی کابینہ اسی کابینہ کو ہیڈ پرائیم منسٹر کرتے ہیں اور وہ ہی پرائیم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ ہیں ان کے آزا کے اوپر کرنٹ لگائے ان کی فلمیں بنائی ان کے گھر والوں کی فیملیز کی انہی کے اوپر الزام ہے اور وہی ججز کو مسترد کریں تو پھر انویسٹیکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں جب کابینہ نے مسترد کر دیا پاکستان کا جو عالی ترین فورم ہے جو ہماری پارلمنٹری فورم ہے کابینہ ہوتی ہے اس نے مسترد کر دیا ہے اپنی پریس ریلیز میں کہ یہ جو ججز نے خط لکھا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور شکر ہے کہیں ان ججز کو جیل میں ڈالنے کا مطالبہ انہوں نے نہیں کر دیا اب اس کے بعد یہ جو ایک رکنی کمیشن ہے اس کا کام تو ویسے ہی اس کو سب نے مسترد کر دیا ہوا ہے لیکن کابینہ کے اس بیان کے بعد تو پھر اس کا کام کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اب تو کابینہ نے اپنا مائنڈ دے دیا کھل کر بتا دیا وہ کابینہ وہ اگزیکٹیو جنہوں نے ایک رکنی میمبر کا بینچ بنایا انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے انویسٹیکیشن سے پہلے ہی ججز کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کا خط لکھنا درست نہیں تھا اگزیکٹیو نے کسی قسم کی انوالمنٹ نہیں کی کوئی ہراسمنٹ نہیں کی وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بعد مجھے بتائیے کیا انویسٹیکیشن اور کیوں انویسٹیکیشن اور سب کچھ کیا کرنا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے مدہ حسنات ملک متی اللہ جان جو رپورٹ کرتے ہیں دونوں اکثر سپریم کورٹ سے اسرانت مالک تو کوٹ رپورٹر ہی ہے متی اللہ جان بھی کوٹ رپورٹر ہیں لیکن اور بھی چیزیں وہ رپورٹ کرتے ہیں ان سے بھی یہ سب کچھ حضم نہیں ہو رہا جو تین سال کی ایکسٹینشن ہے جو قاضی صاحب کا چھے ججز کے اوپر کنڈکٹ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ساکب نصار گلزار صاحب اور بندیال صاحب تینوں جو جسٹس صاحبان تھے وہ بہتر تھے اور وہ اس طریقے سے چودی نظام دین کے سامنے نہیں لیٹے تھے جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ صرف لیٹ گئے ہیں بلکہ حس بھی رہے لیٹتے ہوئے اور خوش بھی ہیں بہت زیادہ تو اب ان کی ایسی آوازیں جو ہمیشہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرتی رہی ہیں ایون میڈیا کے اندر جو ان کے گھر کے بندے سمجھے جاتے تھے وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ لیٹے ہیں انہوں نے پہلے کوئی چیف جسٹس ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اگلی خبر دوبارہ گجناوالا سے جو کل ہم نے آپ کو دی تھی نو مئی کے واقعات کے اندر ففٹی ون اکاون لوگوں کو پانچ پانچ سال کی سزا دے دی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیڈیشل ہسٹری میں شاہد ہی ایسے ہوا ہو کہ ایک ہی واقعے میں اکاون لوگوں کو ایک جیسی سزا دی ہو ایک ہی گز کے ساتھ سارا کپڑا ناب کے دے دیا ہو بلے کسی کا قصور کم ہے زیادہ ہے ہے ہی نہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں اکاون لوگوں کو ایک جیسی سزا دے دی نہ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا پہلے نہ دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر لیکن پاکستان نے یہ ماجرہ دیکھا اور یہ جو اکاون لوگ ہیں یہ اصل میں اکاون خاندان ہیں ان کی زندگیاں برباد کر دی گئی ہیں اور اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس رات کی وہاں پر فوٹیج ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اداروں کے ٹرک جو ہیں وہ سیول کپڑوں کے اندر لوگوں کو وہاں پر اتار رہے ہیں اور بعد میں وہ لوگ ان تمام چیزوں کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو ان بیچاروں کو صرف باہر کھڑے ہونے اور نعرے لگانے کی اوپر پکڑ کر جھوٹے کیسز کے اندر سال کی سزائیں دے دی ہیں جو قانون انصاف کے کسی تقاضے کے مطابق نہیں تو یہ اکاون زندگیاں رمضان کے مہینے میں یہ جھوٹ بول کر یہ تمام کا تمام کام کیا گیا اور اکاون زندگیاں جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہم رکھیں گے پی پی ایک سو سنتالیس سوشل میڈیا کارکن پھر سچے ثابت ہوئے وہاں سے محمد مدنی کا ٹکٹ کٹوا کر کچھ نااقبت اندیش لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ ٹکٹ شارخ جمال بٹ کو دلوانے کی کوشش کی تھی یہ جو شارخ جمال بٹ صاحب ہیں انہوں نے ٹکٹ لیا تھا کہ میں بڑا نظریاتی کارکن ہوں اور انہیں ٹکٹ چند گھنٹے کے لیے دلوانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن پھر عمران خان صاحب نے جب ان کو پتا چلا تو محمد مدنی کو ہی ٹکٹ دیا گیا اور محمد مدنی کے ٹکٹ ملنے کے بعد اب یہ جو شارخ جمال بٹ ہیں انہوں نے ازاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو افضل ڈھانڈلا صاحب کے بعد یہ جو شارخ جمال بٹ ہیں یہ بھی رانگ نمبر تھے اور ان دونوں رانگ نمبر کو جو اسیس کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے کیا تھا مبارک بات بنتی ہے ان کی کہ انہوں نے رانگ نمبر کو صحیح پہلے شناخت کیا اور پھر ان کے خلاف آواز اٹھائی اور اب دونوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا افضل ڈھانڈلا صاحب نے بھی اور شارخ جمال بٹ صاحب نے بھی کہ دونوں کو جب پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تو پارٹی کے خلاف ہی الیکشن لڑنے کا انہوں نے فیصلہ اب میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت اور خوشگوار خبر رکھتا ہوں ہر روز ہم آپ کو مایوسی کی افسردگی کی خبریں دیتے ہیں لیکن آج ایک خوبصورت اور خوشگوار خبر جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے پاکستانی سیاست کی ایک حقیقت آپ کو بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر میڈل کلاس کے لوگ زیادہ سیاست کے اندر آئیں گے تو پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر گندگی ہے کرپشن ہے وہ کم ہوگی میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میڈل کلاس کے لوگوں کا سیاست کے اندر آنا بہت ضروری ہے اور اور زیادہ میڈل کلاس کے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے لیکن ایک تبدیلی میرے ذہن میں آئی پاکستان کی سیاست کو پریکٹیکلی دیکھنے کے بعد اور وہ یہ آئی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میڈل کلاس سے آیا ہے یا الیٹ کلاس سے آیا ہے اگر اس کا دل صحیح جگہ پر ہے اگر وہ ایماندار ہے اور وہ ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے سیاست میں نہیں آیا تو وہ اچھا کردار ادا کرے گا بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اتنی گدلی ہو چکی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ میڈل کلاس سے بھی جب لوگ آتے ہیں تو وہ بہت جلدی اجلے لوگوں کو بھی یہ طلاب گندہ کر دیتا ہے یہ طلاب اتنا گندہ ہو گیا ہوا ہے کہ اس کے اندر آتے ہی لوگ کرپشن میں شامل ہو جاتے ہیں اپنے اختیارات کو وسیع کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں پیسہ بنانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور میڈل کلاس کا بندہ بھی آتے ہی الیٹ بننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے اور کیونکہ اسے بہت جلدی میں الیٹ بننا ہوتا ہے اس لیے وہ کرپشن کی بھی پھر توائیاں مچانے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل میڈل کلاس سے لوگ چاہیے لیکن ایسے لوگ جو کمیٹڈ ہوں ڈیووشن ہوں جن کے اندر اور کسی کاؤز کے لیے سیاست میں آئیں نہ کہ اس کو ایک پروفیشن سمجھ کے ایک اپرچونٹی کے طور پر آئیں کیونکہ سیاست ویسے ہی ایک بہت ہی کمپیرٹیو قسم کا انوائرمنٹ ہے اور اس کے اندر ہما وقت آپ کو کوششہ رہنا ہوتا ہے تو اس میں جو اپرچونسٹ لوگ ہوتے ہیں یا میں نے دیکھا ایون میڈل کلاس سے لوگ نکلتے ہیں تو آتے ہی مال پانی بنانے کی جنگ میں لگ جاتے ہیں اور وہ بالکل اسی طرح کی چیز بن جاتے ہیں جیسے پہلے سیاستان ہوتے تو تین چار سالوں کے بعد آپ کو بالکل کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ایک ایسے کردار کے بارے میں جو چالیس سال سے سیاست میں ہو اور بہت سارا پیسہ بنایا ہو اور ایک ینگ سٹر جو پانچ سال پہلے سیاست میں ہو وہ بھی تقریباً اسی طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سیاست کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان کی سیاست کے اندر میڈل کلاس کے اجلے لوگوں کی ضرورت ہے آئیے آج آپ کو ایک اجلے کارکن سے ملاتا ہوں عویس یونس ان کا نام ہے ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی جب یہ گرفتار ہوئے تھے جیل میں رکھے گئے تھے ان پر تشدد ہوا تھا میں ان کو کیوں اجلہ کہتا ہوں عویس یونس کو اور بھی بہت سارے کارکن ہیں لیکن میں نے ان کی طرح کے کارکن کم دیکھے ہیں آپ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جانتے ہوں گے سوشل میڈیا کے توسے سے دوسرے لیکن وہ ان کے پاس پاس نہیں ہیں کہیں کیونکہ میں نے ان کو جب قریب سے دیکھا تو وہ ذاتی مفادات اہدے سیٹیں پوزیشن ٹکٹیں ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے اپنے گروپ بناتے ہیں گروپوں کے طرح لابینگ کرتے ہیں کسی کو برا بناتے ہیں کسی کو اچھا بناتے ہیں کسی کے خلاف مہم شروع کرا دی گروپ شروع کرا دیا سازش شروع کرا دی ٹویٹ شروع کرا دی ٹرینڈ شروع کرا دی سب کچھ میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں اور یہ ایک جماعت میں نہیں ساری جماعتوں میں ایسے کیا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاؤز کے ساتھ ہوتے ہیں کمیٹڈ ہوتے ہیں عویس یونس بلا شبہ اس طریقے کا ایک ورکر ہے آپ غور کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے جیلے گارٹین جیلوں سے چھوٹ کر آئے اور جب جیلوں سے چھوٹ کر آئے تو وہ ظاہر ہے ان میں زیادہ تر غریب کارکن ہیں کسی کو ان کا اس طریقے سے خیال نہیں آیا جس طریقے سے عویس یونس کو آیا عویس یونس نے ان سب کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے لاہور میں ایک افتاری کا پلان کیا ان کو وہاں بلایا ان کو وہاں بلانا مشکل تھا عویس یونس کے لیے کیونکہ پولیس پیچھے لگی ہوئی تھی تمام معاملات اس طرح کے بنے ہوئے تھے کہ پولیس نے پکڑ لینا تھا تو بڑی مشکل سے ایک ایسی جگہ ڈونڈی گئی جہاں پر ان سب کو کٹھا کیا جا سکے اور وقت سے پہلے ان کو نہ بتایا گیا تاکہ پولیس نہ آجائے لیک نہ ہو جائے لازمینٹ ان سب کو وہاں لائیا گیا دو سو سے زیادہ لوگوں کو وہاں کٹھا کیا گیا ان کو افتار کروایا گیا ان کو سرٹیفیکٹ دیئے گئے ان کی پذیرائی کی گئی ان کو ریکنائز کیا گیا کہ انہوں نے تحریک کے لیے عمران خان کے لیے پاکستان کی سیول سوسائٹی کے لیے قربانی دی اویس یونس نے یہ کام کیا وہ اویس یونس جو کسی ٹکٹ کے لیے خواہ نہیں ہوتا وہ اویس یونس جو عہدہ نہیں مانگتا وہ اویس یونس جو کسی قسم کا کوئی ذاتی انٹرسٹ گروپنگ اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا اس اویس یونس کا یہ کام قابل ستائش ہے اس لیے میں ان کی ستائش کر رہا ہوں دکھنے میں شاید آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کام لگ رہا ہوگا کہ افتاری کے اوپر دو سو لوگوں کو بلایا لیکن جس محول کے اندر بلایا جب پابندی ہے ایسے اجتماع کرنے کی پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام میرے جیسے بڑے بڑے ناموں کا تھا تحریک انصاف کے اندر جنہوں نے نہیں کیا اور اویس یونس کو خیال آیا کہ جو لوگ جیل سے نکلے ہیں ان کو پذیرائی چاہیے ان کو ایک جگہ پہ کٹھا کرنا چاہیے ان کو ریکنائز کرنا چاہیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو اویس یونس میں اس فورم سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اصل میں عمران خان کے حقیقی ورکر ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی اصل تصویر ہیں آپ پاکستان کی جمہوریت کی اصل تصویر ہیں آپ جیسے روشن ورکر جس جس جماعت کے پاس ہوں گے ان کا اور جس ملک کے اندر آپ طرح کے ورکرز ہوں گے ان کا مستقبل تابناک ہوگا میں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے جو آپ کی بھی جماعت ہے میرے سے زیادہ آپ کی جماعت ہے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی برپور ستائش کرتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے سب سے بڑی قربانی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لیے دی اس کے ساتھ ہی جی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار